اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناز میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم نجم سیٹھی صاحب اس وقت عالمی میڈیا پر جو ایشو چھایا ہے وہ اس پر ہم پہلے بھی شو کر چکے ہیں لیکن اس وقت اس میں شدت اس وجہ سے آئی کہ پہلے یکم اپریل کو ایک ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے پھر دوسرا ملک تیرا اپریل کو جواب دیتا ہے اس کے جواب میں ایک اور حملہ ہوتا ہے لیکن ایرانی حکام اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم فوری رد عمل نہیں دیں گے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ گریز کر رہے ہیں کہ جنگ کو بڑھنے سے روکا جائے اور امریکہ کا پیغام ہے کام ڈاؤن آپ ذرا اس کو ڈیفیوز کریں سیچوئیشن کو لیکن اس پہ بہت زیادہ شور عالمی سطح پر اس لیے ہے کہ پھر جو ماضی میں حملے کیے گئے ان کا کیا مقصد تھا اور ہماس اور اسرائیل کی جو کشیدگی پیدا ہوئی اس میں ایران پہلے تو خاموش رہا لیکن جب ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا تو ایران نے اس کے جواب میں جو حملہ کیا ایران کے مطابق تو ڈیمیجز ہوئے لیکن اسرائیل نے کہا کہ کوئی بڑا نقصان اسرائیل میں نہیں ہوا اور نہ ہی رپورٹ کیا گیا اس لیے اب اس پر جو آپ کے فالورز ہیں ان کو بھی بہت سی تشویش ہے ان کے ذہنوں میں بھی بہت سی سوال ہے میرا خیال ہے میں منشن کر دیتی ہوں کہ کس کس نے آپ سے سوال پوچھا ہے اور پھر سارے جواب جو ہیں وہ یہ اکتم ظاہر ہے کنیکٹڈ ہیں چیزیں تو آپ ڈاٹس کنیک کر دیجئے گا عاطف ملاز صاحب خیرپور سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیوچر کیا ہے اس جنگ کا اس ٹینشن کا اور وہ جو ڈیل سعودی عرب اسرائیل کے درمیان ہوا میں تھی اس کا کیا بنے گا اے محسان صاحب حریپور سے وہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں ہماس اور اسرائیل کے حوالے سے آمیر احمد صاحب کینیڈا سے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ سب ملے ہوئے آپس میں امریکہ کا جس طرح کا رسپونس ہے ایران کے بارے میں جیسے ملی بھگت ہوتی ہے اس کے علاوہ آمیر احمد صاحب کینیڈا سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ایران اور امریکہ شیر و شکر ہوتے تھے اب ایک دم کیا ہوا اور اسرائیل کے معاملے میں بھی ایران کا پہلے اور موقف تھا اب چینج ہو گیا ابھی اس وقت ان اٹیکس کے بعد پہلا سوال جو ہرے کے ذہن میں ہے کہ یہ جو تنازہ ہے یا یہ جو آگ بھڑک رہی ہے چنگاری یہ بڑے گی یا سمٹے گی اس اٹیک کے بعد جی صحیح کہہ رہی ہیں آشا کافی سوال کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے میرے خیال دو تین ہفتے پہلے جب یہ شروع ہوا تھا اس کے اوپر میں نے تفسرہ کیا تھا اب اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کی مگر پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اور کچھ ایسے ایسے چل رہا ہے سانا کچھ اور بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ کوئی سازش تھی اسرائیل کی یہ ایران کا کوئی لانگ ٹرم پلان تھا ہم آسوار ایران ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے اسرائیل اور امریکہ ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے یوکے جرمنی ان کی کیا پوزیشن ہیں یوکرین میں جو کانفلکٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ کوئی تلق ہے یا نہیں ہے روس کی کیا پوزیشن ہے چائنا کی کیا پوزیشن ہے آئل کے ساتھ کیا ہوگا اگر یہ کانفلکٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے ابھی آئل ایسے ایسے ہوا ہے ہلا ہے مگر کوئی زیادہ نہیں ہوا بہت سے سوال کھڑے ہو گئے مگر سب سے امپورٹن سوال وہ ابھی بھی ہوا میں گھوم رہا ہے کہ ایران is a nuclear intention power وہ بننا چاہتا ہے nuclear power اسرائیل پہلے دن سے اس کی کوشش ہے کہ اس کو روکا جائے اسی لئے امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کے ایران کی اوپر sanctions لگائے اور اس کی جو nuclear program ہے اس کی اوپر monitoring کر رہے ہیں اور اس کو جو sanctions ہیں اس کا تعلق اس کی nuclear program کے ساتھ لگایا ہے اسرائیل اور امریکہ کی یہ بھی کوشش ہے کہ ایران کے اندر regime change ہو کہ وہاں کی حکم کی چھٹی کرائی جائے حکمران کی چھٹی کرائی جائے اسلامی regime ختم کی جائے اور کوئی pro western regime لائے جائے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے 1951-52 میں جب oil کا issue بنا تھا تو اس وقت بھی امریکہ نے ایران کے اندر جو ایک socialist regime تھی اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا ریجیم change کر دی تھی UK نے اور USA نے تو یہ بلکل ممکن ہے کہ یہ لمبی سوچ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ act کر رہے ہیں مگر میں جو شروع کرنا چاہوں گا یہاں سے جس کے ذریعے آپ کو کانٹیکس پتا چل جائے گا پھر آپ prediction بھی کر سکیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے جو نیا round ہے یہ یہ جب یہ نیا round شروع ہوا ہے تو یہ اس کے اندر کونسی دو چیزیں سی جو نظر آ رہی تھیں کہ کوئی نئی developments ہونے جا رہی ہیں وہ کیا تھی جس کی وجہ سے کچھ ہم جیسے لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو نئی developments ہو رہی ہیں اس کا کوئی consequences بھی ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ کیوں ہو رہی ہیں اور وہ کیا تھی سعودی ریبیا اور یوئی بارین کوئیت قطر بارین کوئیت یہ ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھنے شروع ہو گئے تھے اور یہاں تک بات چل گئی تھی کہ آہستہ آہستہ یہ diplomatic recognition کی طرف جا رہے ہیں اسرائیل کے یہاں پاکستان میں بھی تفسریں شروع ہو گئے کہ اسرائیلیز جو ہیں بڑے کین ہیں کہ سعودی ریبیا کے ذریعے امریکہ کے ذریعے پاکستان پر بھی pressure ڈالا جائے کہ اگر اسلامی ممالک OIC کے جو ہیں سارے ان میں سے جو leaders ہیں ان کے وہ تو تیار ہو گئے ہیں اسرائیل کو recognize کرنے کے لیے یا diplomatic relations بنانے کے لیے تو پاکستان تو ادھر ہے جن کا تعلق بھی نہیں ہے فلسطین کے ساتھ ان لوگوں کا تو ہے تو یہ اگر تیار ہو گئے ہیں تو وہ تسی کڑے خاتج بیٹھے تسی بھی تیار ہو جاؤ پہر اگر آپ تیار ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے جو tilt ہے ٹورز انڈیا وہ پھر balance کرنا پڑے گا تو اس کے لیے strategic thinking کی بھی ضرورت ہے کہ اگر اسرائیل پرو انڈیا ہے تو اگر اسرائیل کو آپ تھوڑا بہت recognition کی طرف جاتے ہیں تو اسرائیل کی tilt انڈیا کی طرف کم ہو جائے گی وہ آپ کے ساتھ balance کرنا شروع کر دے گا اور امریکہ اور بھی آپ سے خوش ہو جائے گا تو یہ اس قسم کے arguments چل رہے تھے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے زمانے میں بھی خرشید کسوری صاحب جو کہ foreign minister تھے ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی ٹرکی کے اندر اسرائیلی officials کے ساتھ بھی کہا یہ جاتا تھا کہ جی وہ accidental ملاقات ہو گئی وہ hotel میں آ رہے تھے وہ جا رہے تھے hello hello آئے ہو گئی ساری غلط بات ایسی نہیں ہوتا سب planning کے تحت ہوتا ہے یہ چیزیں explorations چل رہی تھی وہ دن اور ایک اب آخری stage ایسی آئی تھی کہ اسرائیل سعودی ریبیا and these are the countries that I mentioned UAE Bahrain Kuwait یہ تیار ہو گئے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھا جائے ان کے ambassadorships exchange کی جائیں تھوڑی بہت recognition ہو دبائی والوں نے تو Israelis کو invite کیا ہے کہ دبائی میں آکے property خریدیں اور investments کریں اور بڑے delegations آنے سے جا رہے تھے اور ایک طرف سے یہ ہو رہا تھا دوسری سے جب یہ ہو رہا تھا تو ظاہر ہے ایک نوسی سوچ بھی تھی کہ یہ اگر ہو گیا تو سارا فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو لوگ بھول جائیں گے ایک دفعہ یہ تجارت شروع ہو گئی اور آنا جانا شروع ہو گیا اور اسرائیل کی investments Arab world میں شروع ہو گئی تو Arab world تو بھاگ جائے گا لڑائی جگڑے سے وہ تو پھر پیسے کی بات آ جائے گی تو اس چیز کو روکا جائے اس کو ہونے نہ دیا جائے اس کو sabotage کیا جائے تو یہ دوسری ایک سوچ تھی parallel چل رہی تھی اچھا اب یہ ادھر سے یہ developments ہو رہی تھی ادھر سے ایک سوچ تھی کہ اس کو روکا جائے تو پھر کیا ہوا پھر ایک دن یہ ایسے ہوا کی attack آ گئی اسرائیل کے اوپر اس کے دو consequences تھے پہلا تو یہ تھا کہ یہ جو ساری پیش قدمی ہو رہی تھی یہ رک گئی بالکل سب سے پہلے halt ہو گیا نا جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان وہ سارا initiative سے سارے رک گئے موہدہ ہونے جا رہا تھا اس کے بعد جب وہ اسرائیل نے جو counter attack کی اس کے ساتھ تو بالکل ہی ختم ہو گئی یہ بات کہ اب تو ہوئی ہی سکتا اسرائیل نے تو جنوسائٹ کمٹ کر دی بلکل اچھا یہ سب کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے جو مجھے جو سوچ آئی کہ ساری اسرائیلیز اور امریکن سارا ویسٹن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو تو surprise shock attack آیا یہ یہ حماس نے یہ کیا shock ہو گیا اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتا نہیں چلا کیا ہو گیا نہیں پتا چلا ارے بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اتنی بڑی scale کے اوپر حماس نے جو attack کی تھی land, sea پتا نہیں کیا کیا ہو رہا نہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں اور یہ اس کا کام از کام سال لگ گیا ہو گا اس کی planning کے اندر اب مجھے بتائیں اتنی complicated maneuver اتنا widespread maneuver یہ اسرائیل کو پتے نہیں چلا سویا گا تھا اسرائیل اسرائیلی موساد سوئی بھی تھی موساد نے تو ہر جگہ پر infiltration کی دی موساد کی is considered to be even better intelligence agency than CIA تو کیا CIA کو نہیں پتا چلا کہ حماس ایک سال سے تیاری کر رہا ہے اور کیا کیا چیزیں تیار کر رہا ہے ہوئی نہیں سکتا اب میری تیاری یہ ہے کہ حماس اپنی تیاری کر رہا تھا اور امریکہ کو بھی پتا تھا اور اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ یہ کچھ تیاریاں کر رہے ہیں ہمارا جو یہ initiative اس کو ڈیریل کرنے کے لیے تو انہوں نے سوچا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شاید اگر یہ ہو جاتا ہے ہمارا تو نقصان زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا بہت ہوگا بگر ہمیں ایک موقع مل جائے گا ایک چیز کا وہ موقع ہمیں ملے گا کہ ہم اڑا کے رکھ دیں گے گازہ کے اندر فلسطینیوں کو اور گازہ کو فارغ کر دیں گے یہ جو اسرائیل کے جیسے کہہ دیں ہارٹ آف اسرائیل ایک 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 فورس بیٹھی ہوئی ہے جس میں حماس پاپلر فلسطین یہ فلسطین کا مسئلہ ہی ختم کر رہے ہیں اس اٹیک جب آئے گی تو اس کو کہیں گے کہ ٹیرررسٹ اٹیک اسرائیل کی موجودگی کی اوپر وجود کی اوپر یہ اٹیک آئی ہے ساری دنیا جو ہے حماس کو کنڈیم کرے گی اس کو ہم کہیں گے ٹیرررسٹ اٹیک ہمیں نقصان ہم اپنا ہونے نہیں دیں گے ہم کاؤنٹر اٹیک کریں گے اس کاؤنٹر اٹیک کے اندر گازہ خالی کر دیں گے اور بندے مار دیں گے ختم ہو جائے گی یہ بار آخری یہ پلسطین کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نکال دیں گے مار دیں گے ختم ہو جائے گا یہ پلاننگ تھی ان کو پتا تھا کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کرنے دو شاید ہیلپی کی ہو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایک کرو اور تیاری ان کی پوری تھی کہ کیا کر سکتے ہیں حباس تو انہوں نے علاو کیا کہ وہ ہو جائے تاکہ ان کو موقع مل جائے کہ یہ ریمیننگ جو پٹی رہتی ہے وہ جو ہے اس کو بھی خالی کر دیں اور سیٹلی کہ جب اسرائیل نے یہ سوچا اور امریکہ رہے کہ جب ہم یہ کریں گے تو ظاہر ہے پھر ری ایکشن آئے گا ظاہر ہے وہ کہاں سے آئے گا وہ یوکے سے تو نہیں آئے گا یو ایسے تو نہیں آئے گا وہ ری ایکشن آئے گا ایران سے ری ایکشن آئے گا لیبنان سے ری ایکشن آئے گا سیریہ سے جہاں فیلسٹینینز اور انٹی اسرائیل لوبیز ہیں جہاں حضب اللہ ہے دوسرے گروپس ہیں وہاں سے آئے گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک اور موقع مل جائے گا ہمیں کہ ہم ان کو بھی اٹیک کریں سگنیفکنٹ نہیں ہے اور موسٹ امپورٹنٹ کہ ایران بھی پرووک ہو جائے گا کیونکہ ایران بھی ہیلپ کر رہا ہے پروکسیز کے ذریعے ساری ایشو یہی تھا جو جنرل کو مارا تھا اسی نے تو ساری پروکسیز بنائی تھی اب اگر اس کو مار دیا اور اگر پروکسیز زندہ ہیں تو یہ اچھا موقع ہے پروکسیز کو بھی اٹیک کرو کیونکہ آپ کی اوپر اٹیک ہوئی ہے اور ایران کو بھی کر دو ایک دیر سے کئی شکار ایک دیر سے کئی شکار اس پلان کے تحت انہوں نے کہا کرنے دو ہے ماس کو کر کیا انہوں نے انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے انہوں نے ہر جگہ پہ وہی کیا جو ان کا پلان تھا جہاں میس کیلکولیشن ہو گئی ہوتی ہے نا جس سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں Unforeseen Consequences یا Unintended Consequences کہ آپ کچھ ایکشن لیتے ہیں آپ سوچتے ہیں اس کا یہ ہوگا یہ ہوگا مگر کبھی کچھ ایسی چیز بھی ہو جاتی ہے جو آپ نے پہلے دیکھی نہیں ہوتی اس میں کیا ہوا اس میں دو چیزیں ہوئیں ایک یہ کہ resistance جو آئی from Hamas and other Palestinian groups وہ بہتی سٹرونگ تھی دوسری چیز یہ کہ اتنی resistance آئی جب اسرائیل نے اٹیک کیا counter attack کیا دوسری چیز یہ تھی کہ جو western capitals تھے وہاں اب اسرائیل نے یہ work out نہیں کیا تو ان کا خیال تھا کہ ساری عمر ہمیں اسرائیل کو تو protect کرتے رہے ہیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی جیسے پاکستان کے اندر demographic change آیا ہے کہ ہماری بھی پچاس فیصد سے population جو ہے وہ پینتی سال اٹھارہ اور پینتی سال کی عمر میں ہے ان کے concept فرق ہے انہوں نے وہ propaganda وہ سارا کچھ جو ہے اس طریقے سے نہیں اپنایا ہوا جس طریقے سے پرانی جنریشنز نے کیا ہے جن کو holocaust یاد ہے یا جن کو persecution of jews یاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ freedom اور آزادی میں یقین کرتے ہیں resistance میں یقین کرتے ہیں young people نے جو reaction کیا ہے in the western world Arab world میں تو ہونا ہی تھا مگر western world میں جو جرمنی میں ڈائرلینڈ میں گریس میں جیپین میں ہر جگہ پہ United States میں ان کا خیال تھا کہ یہ اتنا نہیں ہوگا because Israel کی lobbies بڑی strong ہیں بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں مگر ہر جگہ پہ reaction آنا چیز ہو گیا شروع میں یہ reaction انہوں نے Israel نے کوشش کی اس reaction کو کہا جائے کہ یہ Hamas terrorist ہے وہ reaction کرے ہیں Hamas is a terrorist Hamas is a terrorist اسی لئے انہوں نے ہارورڈ پرنسٹن اور وہ جو ادھر یونیورسٹیز ہیں ان کے ریکٹرز اور ان کے دینز کو فارق کیا کیونکہ وہ Hamas کو condemn کرنے سے قطرہ آ رہے تھے تو ان نے کہا کہ انہوں نے نہیں کیا ان کو نکالو اتنا counter offensive Israel نے کیا کہ Hamas کو condemn کرو Hamas کو condemn کرو وہ جب Israel نے وہ استعمال کر کے جو پوش کیا ہے جس میں bombing ہسپتالوں کی کر دی بچوں کو مار دیا 35000 اخواتین بچے سیویلینز کو مار دیا جو competence نہیں ہے اس کا جو reaction آیا ہے دنیا میں وہ Israel نے سوچا نہیں تھا کہ یہ ہوگا اس کا خیال تھا فارغ کر دیں وہ reaction ایسا آیا ہے کہ حکومتیں جو ہیں ان ملکوں کے اندر under pressure آ گئی کہ یہ اسرائیل کو ایسے کیو سپورٹ کر رہے ہیں اور لفظ genocide جو ہے وہ ایک زمانے میں کوئی بندہ کہتا تھا کہ وہاں genocide ہو رہا تو سوچا جاتا تھا کہ سومالیا میں ہو رہی ہے یا سودان میں ہو رہی ہے یہ western nations اور ان جگہ پہ کبھی genocide کا concept ہی نہیں تھا اب western vocabulary میں young people کی vocabulary میں آ گیا اور pro-israelی لوگ بھی بھگی 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 یار یہ کیا ہو یہ تو الٹے گلے پڑ گئی اس کی وجہ سے پھر rethinking کرنی پڑ گئی پھر جو جو rethinking ہو رہی ہے اس کے اندر یہ جو اب latest development وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پھر سوچا کہ یہ تو الٹا ہو گیا تو ہمارے گلے پڑ گئی ہم نے تو نکالا تھا پبلک اپینین کئی اور چاہ رہا ہے اور کچھ اور سوچ رہی تو even جو بائیڈل جو ہے وہ بھی انڈر پریشر آگے انڈر پریشر آگے بچارے وائٹ کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا وہ کہتا کہ ہم سے سپورٹ تو کرنا ہے اسرائیل کو مگر کیسے اب کہہ رہے calm down اب کام داؤن تو امریکہ جو اس کا best friend تھا وہ پیچھے اٹ گیا یہ کیا ہو گیا یہ تو تو سوچا ہی تھی تھا کہ یہ بھی ہوگا اتنی جلدی ہوگا اسرائیل اتنی مغروریت میں جو اس نے کھمنڈ تھا اس نے جو کیا ہے وہاں وہ اب دنیا اس کو ریجیکٹ کر دیا اس سٹیج پہ اسرائیل نے سوچا اب سارا اٹینشن حماس سے ہٹ کے گازہ اور اسرائیل پہ آ گیا ہے فوکس ادھر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ کرنا چاہیے تو انہوں نے سوچا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کو پرووک کرو یہ حماس کے ساتھ کام نہیں منا ایران کے خلاف ساری دنیا ہے وہ نیوکلئر ایشیو بھی ہے وہاں اور سب کہتے ہیں کہ وہ ٹیروریسٹ ہیں وہاں ایرانی کے اندر بھی بڑی رپریشن ہے ڈکٹیٹر شیپ ہے ایدھر چلو انہوں نے پھر سوچا کہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک ابھی نہیں کرتے ہیں انڈریکٹ اٹیک کرتے ہیں ان کی ایمبیسی ڈیمیسکس میں وہاں اس کو اٹیک کرتے ہیں کیونکہ وہ ٹیروری ایران کی ہے ہر ایمبیسی جو ہوتی ہے وہ اس ملکی ٹیروری ہوتی ہے تو ان اٹیک اور ان ایمبیسی is an attack on the country انہوں نے سوچ سمجھ کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایران کی اوپر فوکس کرنے کے لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سارے دنیا ایران کے خلاف ہے اسلامی کنٹری ریجیم ہے انہوں نے اس کو اٹیک کیا اب اس کے بعد ایران نے سوچ اب ہم کیا کریں ایران تو دور سے بیٹھا ہوا تھا اگر ہیلپ کر رہا تھا تو بہائنڈ دا سینز ہیلپ کر رہا تھا حماس وغیرہ کی اور پروکسیز کی ڈائریکٹ تو وہ انوالو نہیں ہونا چاہ رہا تھا تو اب کیا ہوا کیونکہ اسرائیل نے ایران کو اٹیک کر دیا چھیڑ دیا چھیڑ دیا جان کے کہ اب کرو کوئی اب وہ ظاہر ہے ان کو تو کچھ کرنا ہے جیسے جواب تو دینا ہے جواب دو مسائل پاؤ گے تو دو اسی پا جائے گی یہ تو پھر کرنا پڑتا ہے جیسے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا ایران نے تو جواب پاکستان کو دینا پڑتا ہے حالانکہ وہ کوئی ایشو نہیں چاہتا مگر وہ تو ایران نے پھر سوچا اب ہم کیا کریں یہ تو اسرائیل تو چاہ رہا ہے کہ ہم آئیں پھر ان کو موقع مل جائے گا امریکہ کو اور ان کو اور سب کو کہ یہ پھر ہماری ایسی تیسی کر دیں گے ہم تو جنگ میں نہیں جانا چاہتے مگر ہم نے اپنی عزت بھی رکھنی ہے اپنی honor بھی رکھنا ہے اب کیا کیا جائے تو سوچا یہ کہ چلو پھر ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا کیا پلان بنایا ایران نے یہ پلان بنایا کہ کوئی ڈراما کرتے اچھا ڈراما کرتے ایسے جیسے کہ بہت سخت ہم نے بہت بڑا اٹیک کر دیا ہلا کے رکھ دیا ہلا کے رکھ دیا ایسی کی تیسی مگر ساتھ ہی امریکہ کو کہہ دیا جو ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کو ایک ہفتہ دے رہے ہیں تیاری کر لیں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہوگا آپ آسانی کے ساتھ جو بھیجیں گے ان کو شوٹ ڈاؤن کر دیجئے گا ہم کہیں گے ہم نے بہت حملہ کر دیا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ اسرائیل کو کوئی آپ بھی تیاری کر لیں جورڈن بھی تیاری کر لیں سعودی ریبی بھی تیاری کر لیں جہاں جہاں سے ہمارے اوپر سے جائیں گے ان کو شوٹ کرتے جائیں نو پرابلم اچھا اور اس کا نام رکھا آپریشن ٹرو پرامس پرامس کہیں اور کیا تھا امریکہ کو بیک چینل کے ذریعے آپ ساری کوڈنیشن کر لیں اچھا تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے اگر یہ ایفیکٹیو ہوتی ہے اور تباہی ہو جاتی جو تعداد بتا رہے ہوئی تو آپ نے اپنے اوپر اٹیک بھی نہیں لانی تھی تو پھر انہوں نے یہ سارا ڈراما کیا کہ جی ایک سو تیس ڈرونز گئیں بتانی کتنی کروز مسائلز گئیں ڈراما ہو جی ایسے جیسے اس آسمان بھر گیا ہاتھی سوچ کے تو نکلیا کی تو پتہ یہ چلایا دو بندے بھی نہیں مرے دس بندے بھی نہیں مرے اور کچھ تو سب اڈرون نے بھی کر دیا اوہ یوکے والے بھی آگے اور اسی بھی ایک دو لہ دی سب نو پتہ سی سب تیار بیٹھے سب ایران نے کرنا ہے اسی ڈراما کرنا ہے اور ڈراما ہو گیا جی سارا ٹھیک ہے جی کچھ نہیں نکلیا اسرائیل نے سوچا کہ یہاں رہے تھے بڑی جلدی کتم ہو گیا کم کچھ ہوئے ہی نہیں تھوڑا بہت تیو ہندہ ہو بھی نہیں ہویا تو اب اسرائیل نے سوچا کہ کچھ تھا ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اتنی بڑا ڈراما کیا ہے اور ہم چوب کر کے بیٹھ جائیں تو انہوں نے پھر اب کیا کیا ہے کہ اب جا کے ایک اسفحان میں ایک بیس ہے ائر بیس ہے اس کی اوپر دو میسائل پھنگ دی ہیں ایران نے آگے سے کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں کوئی میسائل آئے کوئی نہیں ہاں ڈاؤن پلے کر رہے ہیں ٹوٹل ان کا میڈیا پتر ہی کیا ہے کوئی آئی ٹینکر بڑھا ہے وہاں نہیں اسرائیل نے کہا نہیں ہم نے کیا ہے وہ کہتا کہ کتے کیتا ہے امریکن میڈیا بھی امریکن میڈیا بھی اچھا تو یہ ساری ملی بغت ہو چکی ہے کہ یہ اس چیز کو آگے نہیں بڑھانا نہیں بڑھانا اسرائیل کا جو پلان تھا وہ آدھا کامیاب ہو گیا آدھا نہیں ہوا ایران کو وہ نہیں کھینچ سکے اندر ان کا پلان تھا گازہ کو بھی صاف کر رہے ایران کو بھی صاف کر دے اسی جھڑکے کے اندر وہ ہوا نہیں اب یہ ہے کہ سٹیلمیٹ ہو گیا ہے ایران کہتا ہے ہم نے تو اور کچھ نہیں کرنا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی کچھ نہیں سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ نے سمجھا دی گیم تو یہ گیم تھی تو یہ نیشنز اس کے سن کی گیمز کھیلتے ہیں اور اب امریکہ کے اندر جو بائیڈن نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی بس کرو ان بہت ہو گیا ہے اور اس میں ایک اور امپورٹن ڈیویلیپنٹ تھی اسرائیل کو جو گھبرار تھی وہ پہلی دفعہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہو گیا جو کہ امریکہ نے بیٹو نہیں کیا کہ سیز فائر ہونا چاہیے گازہ میں اسرائیل تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ سیز فائر ہو وہ تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا ساری چیز کو اس کے تو ٹارگٹس ہیں نا تو اب یہ ہے کہ اسرائیل کو اس بات کی سمجھ آگئی ہے کہ اب اس کو اس کو بڑھانے میں اس کو ایکسٹینڈ کرنا یہ وار جو ہے اور اب اسرائیل کے اوپر پریشر آئے گا ان گازہ سیز فائر ان گازہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو سارا یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں پیلیسٹینینز کی تھی بہت نقصان ہو گیا بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان مگر پیلیسٹائن کا جو ایشیو ہے وہ پہلی دفعہ ستر سالوں میں سنس دی انڈیپینڈنس موومنٹس آفٹر دی سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹیڈ اور اسرائیل جب سے بنا ہے تو اس کے بعد پہلی دفعہ پیلیسٹائن جو ہے گلوبل ایشیو بن گیا پہلے ایشیو اس کے ساتھ کیونکہ اس میں بڑے ایشیوز کھڑے ہو گئے ہیں سارے تو یہ اب گلوبل ایشیو بن گیا ہے دوسری بات یہ سمپتی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شفٹ ہو گئی ہے ینگ جنریشنز کی آل اوور در ورلڈ away from اسرائیل and towards the پیلیسٹینین قاوز human rights کے لئے سب کھڑے ہو رہے ہیں اور آج جو مشکل آپ کو نظر آ رہی ہے جو sacrifice ہے جو قربانی ہے پیلیسٹینینز کی وہ ایک وقت آئے گا acknowledge کی جائے گی اور ان کو ان کا right ملے گا absolutely تو یہ اس قسم کی جو historic struggles ہوتی ہیں ایشیو اس میں اس قسم کے moments آتے ہیں آتے ہیں اور time لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی راستے کھلتے ہیں راستے کھلتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ یہ معاملہ پھیلا کیوں اور آگ سے دونوں ملک کھیل رہے ہیں تو وہ کہاں جا کے سمٹے گا یہ تو آپ نے explain کر لیا genocide کا آپ نے جب word آپ بات کر رہے تھے تو نیو یارک times کا ایک memo leak ہو ہے جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ avoid کریں genocide کا word use کرنے امریکہ یہ کر رہا ہے کیونکہ وہاں پہ جو بائیڈن کو elections میں اپنی ہار کا خطشہ بھی ہے اُدھر نیتن یاہو کو corruption allegations کا سامنا ہے دیکھیں domestic politics کس طرح سے international politics سے link کرتے ہیں اب آپ بتائیں مجھے پاکستانی پاکستان بھی تو ایک اہم فریق ہے سارے تنازے میں کوئی statement ابھی تک ہمیں ایسی دکھائی نہیں دی جو کسی ایک کی favor میں جاتی ہے پاکستان نے avoid کیا تفسرہ کرنے سے لیکن ایرانی president آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے پرانا شہر ڈیول تھا پھر سعودی عرب کا delegation یہاں سے ہو کے گیا اس کو امریکہ بھی بڑے غور سے دیکھ رہا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر کیا کرے گا پاکستان سے امریکہ کو اس معاملے پر توقع کیا ہو سکتی ہے کچھ بھی نہیں خاص توقع نہیں ہے یہی ہے کہ آپ باہر ہی بیٹھے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی سائیڈ تو لے لی سکتا اگر کسی کی سائیڈ لینی ہے تو پیلیسٹائن کی لینی پڑے گی مگر اور سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا سعودی عربیہ کو بھی بڑی تکلیف ہے وہ تو کچھ اور کرنے جا رہے تھے وہ سارا رک گیا کام اس کو واپس ایجنڈے کو واپس لانا یا جو پتھڑی سے جو ریل گاڑی اتر گئی اس کو واپس لانا وقت لگے گا نا اور اسرائیل کو اب بہت سی چیزیں کرنی پڑے گی before the Islamic world will go to restore normalcy تو وہ جو سارا initiative تھا وہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا ویسے ایک سوال جو میں نے پوچھا اس کے جواب میں جو ہمارے ایک ویور ہیں سیٹھی صاحب کے ان کو یہ جواب بھی مل گیا کہ وہ جو ڈیل ایک ہونی جاری تھی historic ڈیل اس کا مستقبل کیا ہوگا اس میں بھی وقت لگے گا لیکن کم از کا فلسطین تنازہ اوبھر کر سامنے آیا ہے اس سارے معاملے کے بعد ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد بہت سے معاملات میں clarity کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور وہ پہلے چنک میں جو ہم نے ایک global issue discuss کیا اس میں بہت سے سوالوں کی جواب ہمیں مل گئے لیکن پاکستان کی economy ایک اور economy ایک اور بڑا مسئلہ ہے جس پر آپ کا analysis درکار ہوگا ایسے میں جب پاکستان کی economy کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ اچھا perform کرنا شروع ہی ہے سخفیصلے لیے عوام کے اوپر ہی بوجھ آیا but at the same time جو IMF ہے وہ اس سال 2024 کے لیے پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کر رہا ہے جہاں خانہ جنگی اور بہت سے اور تنازات ہیں آپ دیکھیں آپ اس میں عراق ہے سومالی ہے سودان ہے شام ہے اور یمن ہے ان کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے اب ہم پاکستان کی معیشت کی بحالی کی کوششیں دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرف ہیں اور IMF کے یہ خدشات ایک طرف ہیں ہم کس پر یقین کریں اچھا کیا یہ بات کی کیونکہ ایک اخوار میں اس کو بڑی بڑا چڑھا تعریف کر رہی ہے پاکستان کی کہ پاکستان نے جو ریفارمز کی ہیں اور جو انیشیئٹ کی ہیں وہ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے جا کے بہتری آئے گی تو یہاں تو تعریف ہو گی مگر ایک فوٹ نوٹ میں مین رپورٹ میں نہیں فوٹ نوٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے لائن دراؤ کر کے یہاں فوٹ نوٹ میں بھی ایک اور کوئی پوائنٹ ریز کر دیتے ہیں اس کی کوئی اہمیت اتنی نہیں ہوتی کیونکہ وہ فوٹ نوٹ ہوتا ہے وہ مین پوائنٹس یہاں وہ مین رپورٹ میں ہوتی ہیں مین رپورٹ بڑی پاکستان کے حق میں ہے ایک فوٹ نوٹ میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ دراصل ہماری ایک کٹیگری ہے جس کے اندر ہم ان ممالک کو شامل کرتے ہیں جہاں جنگ ایک جنگ جنگ کی صورت ہے دہشت گردی ہے یا جنگ جنگ کی صورت ہے خانہ جنگی ہے خانہ جنگی ہے جس کے ساتھ ہم ان ممالک کو امداد دینے کے لیے طریقے اور ڈھونے پڑتے ہیں کس کسیم بھی امداد دینی ہے یا دینی ہے یا نہیں دینی ہے یا کون سی کنڈیشنز لگانی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن ممالک آپ نے نام لیا ہے جس میں سومالیا سودان سیریہ یمین عراق جہاں خانہ جنگی ہے جہاں جنگ چل رہی ہے کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جنوری ایک سے لے کے دوزار چوبیس جنوری ایک سے لے کے مارچ ایک تک یہ تین ماہ کے اندر اندر اگر ان کسی ملک کے اندر پچیس سے زیادہ ہلاکتیں ہو جائیں جنگ ٹیررسٹ یا وار کی وجہ سے تو ان کو ہم کہتے ہیں وار ٹون اکانومیز ان کے ایک کونسیپٹ ہے کہ یہ وہ معیشت ہے جہاں جنگ جا رہی ہے تو کیونکہ پاکستان کے اندر حالی میں بہت دہشتگردی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے جس میں چینیز پانچ چینیز انجینئر وہ بھی مارے گئے ہیں تو اس لیے پاکستان کا ان کو جو ہے نا پاکستان کا ٹینشن بھی آگئے ہیں کہ یہاں تو پچیس سے زیادہ مارے گئے ہیں ہمارے یہاں تو تین چار پانچ تین چار پانچ سولجر سیویلین مارے جا رہے ہیں کوئی بلوچستان میں مارا جا رہا ہے کوئی آپ نورس مارا جا رہا ہے جس کے اندر ٹی ٹی پی اور باکی ٹی ریس گروپ جو افانستان میں بیسٹ ہیں وہ اسلامی سٹیٹ خوراستان اور ٹی ٹی پی یہ حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر اور بلوچ انسرڈنس حملے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کی وجہ سے پاکستان کو بھی کنکلوڈ کر لیا جائے اس کیٹیگری کے اندر آف وار ٹان کنٹریز وہ ممالک جہاں جنگ ہو رہی ہے اچھا اب یہ مسئلہ ہے یہ تو میرے حساب سے یہ فوٹ نوٹ میں بھی نہیں آنا چاہیے تھا کیوں اس لیے کہ یہی ہوا اتنی پرومیننس مل گئی کہ آپ کے ایک اخبار نے ہیڈ لائن لگا دی اور آپ نے مجھے یہ سوال پوچھ لیا پریشان ہو گئی آپ کے یہ کیا اور ہے حالانکہ یہ بالکل آئی ایم ایف نے زیادتی کی ہے اس کی وجہ ایک طرف آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے آپ کو معیشت کے لیے اور کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے ٹھیک جس کے بیسس کی اوپر آپ کو سعودی ریبیا اور یو ای ویرابی پیسے دے رہے ہیں آئی ایم ایف دے رہا ہے تو وہ دے رہے ہیں آپ تو ایک ری بلڈنگ پروگرام جا رہے ہیں آپ تو پاکستان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ وارٹ آن اکانومی تو ہے نہیں آپ جب اس کو وارٹ آن اکانومی کی کنڈیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہاں انویسمنٹ کون کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہماکت کی ہے آئی ایم ایف نے یہ کسی بے وکوف ینگسٹر نے اس فٹ نوٹ کے اندر لکھ دیا ہے اپنے نمبر لگانے کے لیے اور جو سارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنا اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے فٹ نوٹ میں بھی یہ نہیں آنا چاہیئے تھا پہلی بات دوسری بات یہ ہے اب جب کہ یہ آگیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو نیگوسیٹرز ہیں کم از کم ان کی اتنی ایک آر تو چڑھیا ایم ایف میں ہونی چاہیئے تھے کہ پتہ لگتا کہ اس رپورٹ کے اندر ایسی چیز بھی لکھی جانے جا رہی ہے اگر ان کو یہ نہیں پتا تھا تو پتہ کرنا چاہیئے تھا کہ یہ رپورٹ جو آ رہی ہے ان کو کوئی علم نہیں تھا انہوں نے کوئی انٹیلیجنس گیادرنگ نہیں کی چلے انٹیلیجنس گیادرنگ کی نہیں ہوئی اب آگیا ہے اب کیا کریں اب یہ پرٹیسٹ کلانچ کرنی چاہیئے ابھی دی ایف ٹو ٹک اٹھ اپ کہ یہ کیا آپ نے کر دیا ہے وی سٹرونگلی اوڈجیکٹو دیس اور جسے کانٹر در تول ایم اف پروگرام جو آپ نے انیشیئٹ کیا ہے اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے کہ سٹیبلیزیشن ہے ہی نہیں تو انویسمنٹ کیسے آئے گی اسی لئے تو اب تحریک جو ہے اس کو اٹھائے گی اس بات کو دیکھئے ایک طرف وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں دوسرے وہ کہہ رہے ہیں تو آپ تو پیسے کے قابل ہی نہیں ہے کہ آپ پیسہ استعمال کر سکے انویسمنٹ یہاں کیسے آئے گی اگر ایسی باتیں شروع ہو گئی تو انویسمنٹ یہاں سے کہ کہاں سے آئے گی کون اس وقت انویسمنٹ کرے گا سوڈان میں یا ایتھرپیا میں یا یمن میں پاکستان is not that case تو اس لئے یہ بڑی زیادتی کیا ہے ایم ایف کے کسی بچے نے اور ڈال دیا ہے ہو سکتا ہے اب میں اس میں کنسپیریسی تھیریز میں نہیں جاتا مگر آج کل انڈیان امریکنز جو ہیں بڑی ہر جگہ میں پہنچے ہوئے ہیں اس کو چیک کیا جائے میں سمجھتا ہوں we should find out کہ کیوں یہ footnote آیا ہے اور we should protest to the ایم ایف یہ footnote جو اس کو remove کیا جائے اس report سے this is very damaging to پاکستان even as a footnote اچھا وہ جو وزارت خزانہ کی حکام کی ناکس handling کا کہہ رہے ہیں کہ ایم ایف کے معاملات کو انہوں نے ناکس handle کی اس پر protest ان کا launch کرنا بنتا ہے لیکن آپ نے launch کر دیا ہے واقعی یہ اچھا کہتے ہیں کسی چیز کی حیت اور اس کی اصل حالت سے زیادہ impression matter کرتا ہے impression بہت غلط گیا آپ نے اس کی نشاندہ ہی کر دی کہ یہ footnote میں آیا ہے اور اس پر پاکستانی حکام کا احتجاج بنتا ہے کیونکہ ایک طرف وہ کوششیں کر رہے ہیں سر توڑ وزارت کر رہے ہیں امریکہ کے ہمارے وزارت خزانہ اور یہاں پر یہ report یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جن کے حالات اندرونی سطح پر اتنے خراب ہیں انہوں مالک کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے جب بات اندرونی معاملات کی ہو رہی ہے نہیں نہیں ایسے کوئی اراد ہے ایسی کوئی نیت نہیں ہے اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ سیٹی صاحب دوبارہ اٹھا تو میں مجھے لگا کہ آپ سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ہی ڈسکس کیا تھا ایجی اسلام آباد ریموف کر دیئے گئے تھے وہ آئی جی اسلام آباد جن کو الیکشن کمیشن کے کہنے پر بھی ریموف نہیں کیا گیا تھا لیکن جیسے ہی حکومت بدلی اور ہمارے وزیرے داخلہ لگے تو پھر آئی جی ہو گئے ریموف اور ان کی جگہ نئی پوائنٹمنٹ بھی ہوگی آپ نے بتایا نئی پوائنٹمنٹ ہو گئی نئی پوائنٹمنٹ ابھی تک کوئی آیا نہیں اور آئی جی صاحب نے بھی یہ کہا نوٹفیکیشن سلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسے صاحب نے یہ کہا کہ نوٹفیکیشن تک ہو گیا تو پھر لگ کیوں نہیں رہا آئی جی صاحب کیوں نہیں آ رہے دو ہفتوں میں ریپورٹ مانگی ہے لیکن ریپورٹ دو دنوں میں نہیں مانگی جانی چاہیے تھی دیکھیں میرے خیل دو ہفتے تو ہو گئے ہیں اس کیس کو اس سے زیادہ تین ہفتے ہو چکے ہیں نوٹفیکیشن صاحب نے آئی ایک آئی جی مانگے اور ایک ڈی جی ایف آئی اے مانگے اور انہیں دو حضرات کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا پجاب میں اور اسلام آباد میں اسلام آباد نے فورن نوٹفیکیشن ایشیو کر دیا کے لئے کوئی ٹرانسفر کر دیا ہے تو ہم نے کہا ختم ہوگی بات بات ختم نہیں ہوئی اس لئے نہیں ختم ہوئی کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ہمارے افسر آپ یہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم سے پوچھتے لیتے ہم نے بھی کچھ پلانز بنائے ہوئے ہیں ہم بھی اچھے افسروں کو رکھ کے اور کام لینا چاہتے ہیں اور ہم نے بھی کچھ پلانز بنائے ہوئے ہیں جس کے ہم نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے تو آپ ہم سے پوچھے بغیر آپ نے آئیڈ ٹرانسفر کر دیا اور یہ کر دیا ایسے نہیں ہوتا اس لیول کے جب سیول سیورنس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو پوچھ لیا جاتا ہے دونوں دوسری پارٹی کے جہاں وہ پہلے پوسٹڈ ہوتے ہیں اسپیشلی پروینشل اور فیڈل معاملے جہاں چیف سیکرٹری ہو جائے آئیڈی ہو جائے یہ بڑے کرٹیکل پوسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر اسلام آباد کا بھی رول ہوتا ہے آسید اتا نے کہا ایسے کیچہ دانی بڑے عرصے لگی رہی آسید نہیں لگاوانگا ایسے نہیں لگاوانگا پھر لڑائی جگڑے ہوتے ہیں پھر اچھا جی لگا لیں آپ ایسی ہوتا ہے تو یہ اس طفح انہوں نے پوچھے بغیر یہ کر دیا اچھا کیوں کیا اسٹیبلشن ڈیویشن نے شہباز شریف صاحب نے کہا کر دیو کیوں محسن نقوی صاحب نے پوچھا ہے محسن نقوی صاحب آج کل جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں میں آپ کیا دورا ہوں ہو رہی ہیں جو ہو رہی ہیں تو اس لئے شہباز صاحب نے کہا میں انہوں کی کرنا کر دیو چاہیے تھا کہ مریم سے پوچھ لیتے آفٹر آل شیف منسٹر ان کی بھی تو ایک حیثیت ہے ہنڈرڈ میلین پیپل ان پنجاب تو یہ آپ ان کے ٹاپ آفیسز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور آپ نے ان سے سلام دعا بھی نہیں لی پوچھا بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہونا بھی نہیں چاہیے it doesn't matter کہ uncle وہاں ہیں اور niece یہاں ہیں doesn't matter different different interests ہیں وہ federal government کے انٹرسٹ آ رہے ہیں اور provincial government کے انٹرسٹ آ رہے ہیں دیکھئے federal government اس وقت IMF program کر رہی ہے ملا unpopular program provincial government کے ورے ایسا کوئی pressure نہیں ہے آشا provincial government کے پاس پیسے آ گئے ہیں جو آنے سے national finance commission awards ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں وہ لیپ ٹاپس دیں گی آگتہ سستہ کریں گی ہسپتالٹی کریں گی آفنز کو خیال کریں گی وہ ان کے تو نمبر لگ رہے ہیں اور federal government کے نمبر کٹ رہے ہیں تو میرا خیال تھا کہ یہ بہتر ہی ہوتا کہ prime minister صاحب ذرا chief minister صاحبہ سے بات کر لیتے کہ وہ موسن یہ کہہ رہا ہے approve کرنے سے پہلے تو اس کو کوئی طریقے کے ساتھ کرتے ہیں آپ کو ہم request کریں گے تو پھر آپ اس کو دیکھ لیجے گا تو پھر موسن سے بھی بات کر لیجے گا تو ایک آدھ بندہ دے دیں ان کو اور پھر جو آپ چاہیں گے ادھر کر لیں گے ایسے کیا نہیں جلدی میں کر دیا پنجاب گورنمنٹ کے اندر سارے civil servants جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ایک ہی گل ہوئی جڑا آندھا انہیں چکے ادھر مارو اب مریم اپنی ٹیم بنا رہی ہے نہیں لیکن وہ جو ان کو مانگا گیا وہ ان کی ٹیم کے نہیں تھے اب وہ ان کی ٹیم میں problem نہیں کریں گے نہیں دیکھئے civil servants کسی کے کسی کے نہیں ہوتے آپ کسی civil servants سے کام کریں ان کو پسند آ جائے کہ کارکردگی اچھی ہے تو آپ چاہیں گے کہ یہ میرے ساتھ رہے تو محسن نکوی صاحب یہ جو دو civil servants ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو لے جانا چاہ رہے تھے میں سمجھتا ہوں اگر صحیح طریقے سے handle کیا جاتا تو یہ بالکل ان کو مل بھی جانے تھے یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو نیاں نا ملتے یہ پہلے محسن نکوی صاحب کو چاہیے تھا آتے یہاں call on chief minister chief minister کہ سلام دعا لے کے میرے لائے کو خدمت کوئی problem ہے مجھے یہ دو لڑک مجھے چاہیے تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کو میں establish on division کو کہہ کے transfer کرا لو کیا کہنا تھا مریم نے خوش اسلوبی سے ہو جاتا تو پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی میں دیکھتی ہوں میرا خیال ہے ہم نے ان کو کوئی special کام تو نہیں دیا ہوا تو ہو بھی کہ تو ویل کومنٹیٹ ایسی کیا بات ہے تو یہ ہوتا ہے مگر انہوں نے جا کے announce کر دیا کہ میں نے دو مانگ لیا اور ادھر سے جلدی سے فیڈل کبھنٹ کہ دے 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 مریم نے کہا کہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے مریم is right یہ miss handling ہوئی ہے by محسن نکوی صاحب and by prime minister صاحب میں صاف بات کر رہا ہوں یہ اس کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک ٹیم ہے ایک ہی ٹیم رہنی چاہیے مگر چیف منسٹر چیف منسٹر ہوتا اور وہ بھی پنجاب کا یہ کر کے تو دیکھیں سندھ کے ساتھ تو پتہ لگے گا کہ مراد علی شاہ اور بوٹو صاحب کیا کریں گے کہ وہ stand کیسے لیتے ہیں تو یہ نا ایسے کریں تو اب یہ تسل کا رکھے گی alternate آئیں گے یا یہ ہی جائیں گے اب دیکھیں نا انہوں نے کہہ دی ہے نا کہ نہیں دیے آئیشہ نہیں میرے کہا دو دن کا کام کر لیتے تو اب طریقہ اس کا یہ ہی ہے کہ محسن نقی صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور آئیں یہاں اور چیف منسٹر صاحبہ کے پاس جائیں سلام دعا لیں اور کوئی اس کا حل دکھا لیں کہ وہ دو نہیں تو پھر اور کوئی دو تاکہ وہ کہہ سکے مجھے یہ مل گئے ہیں وہ نہیں ملے اور وہ کہہ سکے وہ ہم نے نہیں دیئے مگر یہ دے دیئے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو مگر اس کے لیے پرائیم ایشہ صاحب باہر بیٹھے محسن نقی صاحب اور مریم بی بی بیٹھ کے اس چیز کو تہہ کریں it's not looking good یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے it's not in a good taste دیکھتے ہیں کب جا کے کہاں جا کے یہ معاملہ سالو ہوتا ہے اور کون کرتا ہے سرینڈر واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ویلکم بیک تو شو ایک گتھی آئی ہے آپ نے سلجانی ہے ڈاکٹر فہیم صاحب کوٹ عددو سے ایک ٹیکنیکل کوششن پوچھ رہے ہیں پاکستان کی اکانومی سے مطالب آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں 30 بلین کی ریمیٹنس ہے اوورسیز پاکستانی سے پاکستان کی طرح جب 30 بلین ڈالر ایک سال میں گورنمنٹ آپ پاکستان کو ریمیٹنس سے ملتے ہیں تو یہ پھر ایک ایک ارب ڈالر اور ہاف ڈالر کے لیے یہ آئی ایم ایف ورڈ بنک کے تلوے کیوں جاٹتا ہے دسو بڑا اچھا سوال ہے جی مگر آسان جواب ہے پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ کوئی 70 بلین ڈالر کے قریب ہیں زیادہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہے وہ 30 بلین ڈالر تو ایک گیپ آگیا 40 بلین یہ کہاں سے آئیں گے اس میں سے جیسے آپ نے ذکر کیا کوئی 30 31 بلین رمیٹنسز سے آ جاتے ہیں پھر بھی 8-9 بلین رہ گیا وہ کہاں سے آئیں گے پہلی بار اس کے علاوہ یہ صرف امپورٹس کو فینینس کرنے کے لیے اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیٹ سرویسنگ کرنی ہے جو لوگوں کے پیسے دینے ہیں آؤٹسائیڈ ڈا کنٹری وہ بھی 7-8 بلین ڈالر ہے پر یر چائنہ والے ہیں آئی پی پیس کی پیمنٹس کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پندرہ 20 ارب ڈالر کا ویکیوم ہے خسارہ ہے تو یہ کہاں سے یہ یہ پورا ہوگا تو یہ پورا ہوگا کچھ سعودی ریبیا آپ کو آپ کے سٹیٹ بینک کے اندر دو تین بلین ڈالر ڈیپوزٹ کر دے تاکہ آپ کے ریزرز بڑھ جائیں اس کے ساتھ یہ ہے کہ کم از کم پیسے تو آگئے ہیں کچھ دبائی سے لے لیں چار پانچ یہ ایسے کٹھا کر لیں کچھ فورا انویسمنٹ انکریج کریں کہ آئے ہیں لوگ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کریں اور اس انویسمنٹ سے آپ کو ڈالرز ملیں گے ریکوڈک کے شیئرز بیچ دیں پرائیوٹائز کر دیں فوراں کمپنی کو تو کچھ تین چار پانچ ارب ڈالر اس طریقے سے کٹھا کر لیں مگر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں وہ جو ایک بلینڈ ڈالر سال کا جو لینا ہے اپنے آئی ایم ایسے یہ ساری کی ساری چیز اس پر ڈیپینڈ کرتی کیوں ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی اگر آئی ایم ایف آپ کے اندر کانفیڈنس رکھتی ہے تو پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے اگر آئی ایم ایف نہ کر دیں تو پھر ہم بھی نہیں دیں گے سعودی ریویہ کہتا اگر آئی ایم ایف نہ کر دیں ہم بھی نہیں دیں گے کیونکہ آئی ایم ایف is the global lender آئی ایم ایف جس کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے اس کے اندر دنیا کا کانفیڈنس آ جاتا ہے جب آئی ایم ایف کہتا ہے ہمارا کوئی کانفیڈنس کسی میں نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں ملتا پہلی بات تو آئی ایم ایف سے ہر سال ایک یا دو بلین ڈالر لینا اس کے ساتھ آپ کے باقی سارے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں پھر ورلڈ بینک بھی دیتا ہے ایجن ڈیولمنٹ بینک بھی دیتا ہے پھر جپانی بھی دے دیتے ہیں پھر پیریس کلاب والے بھی دے دیتے ہیں پھر کوویت بھی دے دیتے ہیں تھوڑا بہت تو ایک پورا خزانہ پورا ہونے کا امکان بن جاتا ہے تو دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف کی جو لون ہوتا ہے وہ آدھا پرسنٹ یہ ایک پرسنٹ پہ ہوتا ہے ایک سمجھے کہ سمجھے ایک قسم کا فری پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں خرچ کرنے کے لیے اور وہ یہ کنڈیشن ضرور لگاتے ہیں کہ جو پرانے پیسے دیئے ہیں وہ واپس بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں تو اس لیے یہ جو خسارہ ہے پندرہ سولہ ارب ڈالر کا جو کہ میں نے بھی آپ کو بتایا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے دو بلین ڈالر ہر سال اگر آپ کو مل جائے ایک پرسنٹ پہ اس کے پیچھے پھر ایک ٹرین لگ جاتی ہے پھر ورلڈ بینک سے بھی ڈیرڈ بلین مل جاتا ہے ایجن ڈیویلمنٹ بینک سے بھی ایک بلین مل جاتا ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی سارے لوگ تیار ہو جائے دیں بکوز آئی ایم ایف نے آپ کی اکانومی کے اندر ایک کانفیٹنس کا اضار کی ہے اس لئے آئی ایم ایف is very important اسی لئے وہ جو پہلے تھا نا financial action force FETF وہ بھی اسی کے gray list میں سے نکلنا تھا اگر نہ نکلتے تو ہمارے اوپر sanctions لگ سکتے تھے because of terrorism تو یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں کیونکہ آپ کی ایکانومی global economy کے اندر fixed ہے تجارت جو ہے is critical to your economy تو اس لئے آپ کو انٹرنیشنل rules on finance and lending and interest rates یہ آپ کو follow کرنی پڑتی اب یہ حالی میں آپ کا one billion کا ایک bond تھا جو کہ ہونا تھا پورا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے وہ دینے کے لئے اور اس کی قیمت تھی اگر سو روپے تھی تو پچاس پہ گراوا تھا وہ جیسے ہی آئی ایم ایف نے آپ کو پیسے دیئے آپ نے فوراں وہ جا کے bond کہ ہم نے کہا آپ تیار ہوگے ہم bond time پہ پیسے دے دیں گے وہ time پہ پیسے دینے کے لئے bond کی قیمت واپس پہنچ کی اوپر اور اور لوگ تیار ہوگئے ہیں آپ اگر نیا bond کو افروڈ کریں گے تو لوگ خریدنے کے لئے تیار ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ملی جو لی ہیں اس لئے آئی ایم ایف ورل بینک ایجن ڈویلیمنٹ بینک انٹرنیشنل ڈونرز پیریس کلپ یہ سارے جو ادارے ہیں they are very important for a trading company like پاکستان یا تو یہ ہوتا کہ آپ کی ایکسپورٹس ہوتی ستر بلین کی اور آپ کی ایمپورٹس ہوتی تھرٹی بلین کی تو پھر تو آپ ایسے کر کے بیٹھے چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے مگر آئیے حالات الٹے ہیں آپ نے اتنے کرزے لیے ہوئے کہ صرف کرزے واپس کرنے کے لئے آپ کے باس پیسے نہیں ہیں نمبر دو آپ نے اپنی ایکانومی کو ایمپورٹ ایکانومی بنا دی ہے یہاں آپ کوئی چیز بنتی نہیں ہے یا امریکہ سے آتی ہے یا یورپ سے آتی ہے یا چائنہ سے آ رہی ہے آپ کی منیفیکچرنگ انڈسٹری بیٹھ گئی ہے اور آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری سٹیگنٹ ہے کھڑی ہے بڑھنی رہی ہے بنگلہ دیش ویٹنام یہ آپ سے یان خرید کے اور ویلیو ایڈڈ بنا کے اربو اور ڈالرز کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں کوٹن ان کے پاس ہے نہیں اور آپ جو ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اس سال تو بمپر کراپ آ رہا ہے آپ کا کوٹن کا آپ جو ہیں آپ کے ایک سوٹس وہیں پڑی دیئے آپ کے اینرڈی کاؤسٹ رہائے آپ کی سبسیڈائزڈ جو پریفرینشل ٹریٹمنٹ آپ نے دی لوگ فیٹن ہو گئے اور وہ چوڑ ہو گئے تو اس قسم کے آپ کے پولیسی ایشیوز ہیں یہاں تو آئی ایم ایف is very important unfortunately unfortunately آئی ایم ایف کو پروگرام اس کے ساتھ مشکلات بھی کرنی پڑتی ہے بکوز وہ کہتے ہیں کہ تڑا ٹیڈے ہتھے تک نکلے آئے تو ان جنہوں ڈائیٹنگ کرنی پہے جنہوں ٹیڈے ہتھے اور فارمز ہی کرواتے ہیں جنہوں دکائیس ہیں آپ کے اندر پرابلم ہے کہ جنہوں ٹیڈے نکلے امیرہ پاکستان کے لئے نا گزیر ہوتا ہے لیکنگ کہاں کہاں ہے یہ آپ نے جانا اور کچھ مزید جانا جائیں تو سوال اپنے ضرور ویڈیو میسج کے ذریعے اس نمبر پر بھیجیں اگلے فراندک کے لئے اجازت ہیں